لیڈیز اینڈ جینٹلمن سنتے ہی آنکھوں اور دیکھتے کانوں کو شارک لطیف کا سلام والیکم سلام تو جناب ہماری پچھلی انٹرڈکشن والی ویڈیو جن لوگوں نے نہیں سنی اور ان کے کان سے بھی تا خون نہیں نکلا اس کی تلافی ہم اس ویڈیو میں کرنے کی پوری کوشش کریں گے امید ہے کہ جو بچنے والے لوگ ہیں وہ اس دفعہ نہیں بچیں گے سپرائیڈ کی طرح سیدھی بات نو بکواس پہ آتے ہیں جناب آج ہم بات کریں گے بولیور کی بے مثال کریٹیوٹی سسپنس اور ہورر سے برپور ایک فلم کی فلم کا نام ہے بھوت پولیس پولیس کا نام سن کے ویسے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہونا ہے کہ یہ ایک ہورر فلم ہے اس میں اللہ کا دیار سب کچھ ہے سیف ہے یامی ہے جاوید جعفری ہے اور جیمی لیور بھی ہے اچھا ہوا یہ کہ ان سب کو ڈریکٹر صاحب نے کافٹ کر لیا لیکن ڈریکٹر صاحب ذرا سے پریشان ہو گئے اتنے ٹیلنٹڈ جو تھے ان کو لگا کہیں وہ اتنی اچھی فلم ہی نہ بنا دیں کہ نہ ان کو آسکر ہی مل جائے پھر ان کو ایوارڈ لینے جانا پڑے گا وہ پھر وہاں پہ سنائے جناب تو کرونا شروعنا بھی آئے بندہ مار بھی جاتا ہے اب وہ فس گئے جناب بندہ نہ آ جائے تو آسکر والوں کا دل ٹوٹتا ہے چلا جائے تو پھر کرونا ہو جائے پھر انہیں کسی سیانے نے مشورہ دیا انہوں نے یہ کہا آسکر کی ریس سے باہر ہونا ہے تو ارجن کپور اور جیکلین کو بھی فلم میں لے 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 بھائی بھائی سیانے کہتے ہیں جی رائٹنگ آف ڈیسٹینی لیوز آفٹر ہیپنی اگر کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی انگریزی کا مزور ہے میں ترجمہ کر دیتا ہوں یعنی قسمت کا لکھا ہوا ہو کر رہتا ہے مشورہ ڈریکٹر صاحب کے دل کو لگ گیا اور انہوں نے ارجن اور جیکلین کو بٹورے نظر بٹو فلم میں رکھ لیا حالانکہ وہ نظر سے بچنے کیلئے کالی ہانڈی یا کیمرے کے ساتھ بچے کی پرانی بیوٹی بھی لٹکا سکتے تھے پر جی وڑے لوگ وڑیاں گلہ بگ پیپل لارچ ٹاکنگ جی فلم میں ایک کہانی ہے دو بھانیوں کی جو بورمنٹ کی طرح عوام کے مال کو بھی اپنا مال سمجھتے ہیں اور چونہ لگانے سے باز نہیں آتے ان کی ملاقات ہوتی ہے یامی گوتم سے جن کا چائے کا باغ ہے خدینے کے باغ تو آپ لوگوں نے سنے ہی ہوں گے یہاں پہ لیکن چائے کا باغ ہے اور ان کے علاوہ ان کی بہن جیکلین اور ایک وشیش آتمہ ترکھنڈی بھی وہاں پہ رہتی ہے دو بھائیں ہیں جی دو بہنیں ہیں وہی پرانا فارکولا جو صدیوں سے چلتا آرہا ہے بولی وڈ کی فلموں کا ترکھنڈی کو ہم یہاں پیار سے شکرکنڈی کہہ لیتے ہیں شکرکنڈی ذرا نام لینا آسان ہے اور ذرا ذائقہ دار نام ہے تو یہ جی شکرکنڈی نائٹ شفٹ میں وہاں پہ کام کرتی ہے جب چائے کا باغ بند ہو جاتا ہے سارے برکر گھروں کو چلے جاتے ہیں تو یہاں وہاں جمناسٹک کا مظاہرہ کرتی برتی ہے جس شکرکنڈی کا مسئلہ آل کرنے کے لیے سیف اور ارجنپور کو بلایا جاتا ہے وہاں سے پھر کہانی آگے بڑھتی ہے جاوید جعفری ایک انکسپیکٹر کا رول نے بہا رہے ہیں جو ان دو بھائیوں کے پیچھے ایسے بڑا ہوتا ہے جیسے وہاں شادیوں پر کھانے کے بیچھے ہوتی ہے تو یار بس کسی طرح مل جائے اچھا جی فلم کی بات کرتے ہیں جی ایکٹنگ میں سیف کی اگر بات کی جائے تو سیف ایک انٹر ریٹڈ اداکار ہے میرے حساب سے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے جو وہ کسی بھی کردار میں جان ڈالنے کے صلاحیت رکھتے ہیں اگر آپ نے اوم کارا فلم دیکھی ہوئی ہے اور اس میں سیف کا کردار لنگڑا تیاغی آپ نے دیکھا ہوا ہے تو یہ مثال آپ لے سکتے ہیں اس کی اچھا ان کو بولیوڈ میں باقی ہیروز جیسا مقام نہیں ملا لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان میں کسی بھی رول کو کرنے کی صلاحیت پر پور طریقے سے موجود تھا اس فلم میں لیکن یہ کچھ خاص ایکٹر سکلز نہیں دکھاسکے پر پور کوشش کے باوجود بھی کومیڈی جو ہے وہ ان پر جس طرح وہ کہتے ہیں کہ کچھ جچ ہی نہیں جوید جعفری بھی ایک ویٹرن ایکٹر ہے لیکن اس میں ان کو بھی بہت کم سکرین ٹائم دیا گیا تو شاید اس وجہ سے بھی یہ کوئی تاثر چھوڑنے میں کامیاب نہیں رہے اگر شاید ان کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جاتا مزید ان کو کچھ اچھا سکرپٹ دیا جاتا تو شاید یہ ایک کومیڈی کا جو لیول ہے اس فلم میں کچھ اور زیادہ بہتر ہو جاتا یامی قدر بہتر رہی اتنے اچھے ایکٹر موجود ہونے کے باوجود بھی اگر محول نہیں جام رہا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سیدھا پسوٹ ڈریکٹر کا بنتا ہے جو ان سے صحیح طرح سے کام نہیں لیسکا سکرپٹ انتہائی کبزور تھا سٹوری لائن بھی بس سو سو تھی باقی ارجن کپور اور جیکلین سے مجھے توقعات بلکل نہیں کی اور یہ میری توقعات پر پورے اترے ہیں جی اللہ جھوٹ نہ بلوائے ہمارے بچے صبح سکول جانے کے وقت ارجن کپور سے زیادہ اچھی ایکٹنگ اور ایکسپریشن دکھا دیتے ہیں جیکلین کو تو خیار انہوں نے رکھا ہی کلیمبر کے لیے تھا تو اس کو تو ایکٹنگ کے زمرے میں اس پر بات کرنا فیسے ہی ضرور ہے اچھا جی یہ فلم پروڈیوز کی ہے ڈیزنی نے مجھے یہ لگ رہا تھا کہ انگریز بولی ووڈ میں آئے ہیں تو بولی ووڈ کا لیول بھی انچا ہوگا کہ کچھ نہ کچھ اسے بولی ووڈ کے مقام پر لانے کی کوشش کریں گے بولی ووڈ تو اس کا لیول کوئی انچا نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ انہوں نے انگریزوں کو اپنی بغل میں بٹھا لیا اور ان کی حرکتیں اپنی جیسے کر لیے فلم کی کہانی بڑی جگہ اینیمیٹڈ فلم آن ورڈ سے انسپائرڈ ہے یعنی ڈیزنی نے استعمال شدہ مال یہاں پہ ہمیں چھپکا ڈالا لیکن بہرحال مجھے ارجن اور جیکلین پر ایک طرح سے بہت خوشی ہے جی انگریزوں نے ہمیں رج کے لٹا ہوا لے چلو یار کوئی تو ہے جو ان کے پیسے زائے گروہا رہا ہے ہمارا بدلہ لے رہا ہے لوف یو جیکلین انکلاب زندہ باد فرنگی راج مردہ باد ماب کرنے ہو خوش سے میں دو دو نکل جاتا ہوں میوزک ٹھیک ہے جی بی ایف ایکس بہت زیادہ کمال نہیں ہے لیکن گزارہ کروا جاتے ہیں گانا کوئی نہیں جو کہ بہت اچھی بات ہے ورنہ شاید آنکھوں سے مزید خون نگل آنا تھا سٹوری ہائرلی پر ڈکٹڈ ہے دیکھنے والا آسانی سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے جسا بیٹا سکرپٹ ہے اور پرانا ہی فارمولر کلٹ کیا گیا آج چونکہ ہمارا موڈ بہت زیادہ اچھا ہے اس لیے اس کو دس میں سے پانچ نمبر دے دیتے ہیں ورنہ چار پہ بھی بات ہو سکتی فلم ون ٹائم سینگ ہے کچھ ہی عرصے میں دماغ سے آپ کے نکل جائے گی اگر تو آپ کو مفت میں دیکھنے کو مل رہی ہے تو ضرور جائیں اور اگر آپ نے پیسے بھرنے ہیں تو پھر میرا مشورہ ہے کہ فلم کی وجہے بڑے جھولے پہ جھولا لے لیں اوپر نیچے آتے خدا کی قسم فلم سے زیادہ تھریل محسوس کریں گے آپ ختم بائی بائی ٹاٹا گوڈ بائی گیا جی یہ تھا آج کا ریویو پسند آیا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے نہیں پسند آیا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور اگر اب دوبارہ آپ اپنا مور خراب کرنا چاہتے ہیں تو چینل کو پکا پکا سبسکرائب کر لیں پھر ملیں گے تب تک اپنا خیال رکھئے گا خدا حافظ